ایم اپنے بھی ایک سو سکر رب کے نئے ٹیکسس کا اجراع کیا ہے جو کہ یقیناً حکومت پاکستانس پرعمل کریں اور اپنے کے بژٹ بھی آ رہا ہے اور فلوہ ملنے بھی حطاب کا حرات کیا ہوئے تو معیشت کا کیا ہو رہے گا کس طرف جانے ہیں معیشت کا کیا ہو رہے گا کس طرف جانے ہیں والے بھائی دیکھیں بات سنوے یہ جو ہمارا سسٹم ہے کہ ہم لوگ ان استعمالی طاقتے وہ جو کافروں کی حکومتی میں ان کی ہاتھوں میں جھکڑے ہوئے ان لوگوں نے کرزے دے کے ہمیں اس کے جانب میں بھرسایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو بتاتا توچھوں کی صفح انگلین سپر پاور ہے انگلین سپر پاور ہے اور اس کے یعنی ملک کی اندر جو بھی لیا ان کے بات صرف ایک گاڑی ہے اسی ایک گاڑی کیاتا جاتا ہے نو پروٹوکول نو ہٹو بچوں اور نو روٹ ان کے خودرہ کے پاس جو کابینہ ہے ساتھ ٹوٹل سرکاری گاڑیاں ہیں کسی وزیر کو حکومت نے گاڑی نہیں دی ہوئی کسی جو وزیر کو حکومت انگلستان نے گاڑی نہیں دی ہوئی وہ پرائیویر بسوں میں سفر کر گیا آتے ہیں یا پرائیویر ٹیکشیوں میں آتے ہیں اور وہاں ساتھ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے وہ کہیں جا سکتے ہیں آسکتے ہیں اس کے اپر کمپیریٹیوی ہمارے پاکستان میں آپ کو ایک واستہ پتہ ہے کہ پاکستان کے مجموعی کرزہ اس وقت کتنا ہے ایک لاکھ سوری ایک عرب ستائیس لاکھ ایک سو ستائیس ایک سو ستائیس عرب ڈالر ایک سو ستائیس بلین ڈالر کا کرزہ ہے پاکستانی حکومت ہر سال پاکستان کے بجٹ میں دو سو عرب روپے کا سسارہ ہو رہا ہے اور وہ جو وہاں سات گاڑیاں ہیں یہاں ہمارے پاس ڈیر لاکھ گاڑیاں سرکاری طول کے اوپر وزیروں مشہوروں کے پاس استعمال ہو رہی ہیں پچیس ہزار گاڑیاں اس میں سے حکومت جسٹ کی ہیں اور باقی جو ایک لاکھ پچیس ہزار میں سے تقریبا تقریبا ساٹھ سترہ لاکھ گاڑیاں حکومت پنجاب کے پاس جو افصلوں کے افصلوں کو لانے کے لیے لے جانے کے لیے ان کے بچوں کو سرکول چھوڑنے کے لیے ان کی بیگمات کو شاپنگ تلانے کے لیے اور سرکاری پیٹرول میں عربوں خربوں روپے کا یہ اوانڈ رواتی ہے میں اور آپ ان کی عیاشیوں کی قیمت بھرتے ہیں میں اور آپ ان کی گاڑیاں چلاتے ہیں اور خود ہم کنکی پہ سفر کرتے ہیں یا کنکی پہ سفر کرتے ہیں جب ہمارے ٹیکسوں کو استعمال اپنے مقاصد کیلئے کرتے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے ہمارے پیسے کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کو کرزہ لینا پڑے گا ہمارے کام کروانے کے لیے سنگے بنانے کے لیے پھر ہمارے پیسے تو کھا جاتے ہیں خود کرز اطارنے کے لیے مزید کرز لیتے ہیں کرزوں کا سود اتارنے کے لیے مزید پیسے لیتے ہیں اور دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول سے جن رسول آپ اللہ سے جن کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے جن کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ملک کا نظام بھی گو رہے کبھی بھی نہیں ہونے والا دیکھیں ایک بات تریح یہ والوں سے آپ تو پورے چینل کے ساتھ کہہ رہا ہوں پاکستانی اسلامی تاریخ میں مسلم حکمان عیاش کی ہوئے شاگیری ہوئے ہیں اچھا اس کے علاوہ نائسات بھی ہوئے ہیں حکومتوں میں کئی لوگ اس طرح کے حکمزوریوں ہوتی نہیں ہیں لیکن کبھی بھی کوئی بھی اسلامی حکومت کبھی بھی تاریخ میں کسی غیر مسلم حکومت کی مقروض نہیں رہی سورے نہیں چاہتے ہاں جی اور وہ اسے کردہ نہیں لے چاہتے جو آپ کے سامنے افغانستان کو ازاد ہو کتنا عصاب ہوئے ہیں آٹھ مومی ندف کی عصاب ہے لے والا ان کے جو ہے اجمال نے یہ بات اہی ہے کہ ہم نے اپنے بجٹ بھی بجٹ بنایا ہے ایک روپے کا ہم نے پوری دنیا سے کردہ نہیں لی اور ان کی کرنسی میں ہم سے بہت اچھی ہے ایک روٹہ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کسی کہلی دنیا سے کردہ ہم خود کفیجی سے اپنے دور دو پر کمارے ہیں کھا رہے ہیں آش نو مینے میں یہاں ستن ساہب ہوگئے ہیں تو یہ بات یہ ہے کہ ہمارے اچھا میں آپ کو ایک اور مہادار کہتا ہوں جو مرضی اس بات پوری صرف کر لے حساب لگا کے دیکھنے کلکولیشن کر کے جسٹ یہ سب ٹول پلا دیں یہ ٹول پلا دیں آپ نے یہ روٹ پر کرتے ہیں پچھا سر پر دیتے ہیں اس ساتھ اسلام آباہ جانے کے لئے کم انگم چھپیس دول کلا دیں وہاں جو پیسے آپ دیکھے گھتے ہیں کہ یہ کہیں کہیں صرف یہ پیسے ہماریوں پر لگا دیں یا یہ پیسے ایک سال کے ایک سال کی پیسے کٹھے کر گئے میں ایک پلان دیتا ہوں ایک سال کے لئے کوئی نئی سرکے نہ بنائے ایک سال کے لئے کوئی ترکیانتی کام نہ کرے کوئی نیا ہسپیٹل نہ بنائے کوئی کچھ نہ کرے اسی بجرد کو کنپولیٹ کرتے کرتا ہوتا 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 ہے یقین کرتے کرتا نہ ہوتا ہے تو آپ بلے کہہ دیکھئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھیں نا ان لوگوں کی طرح تو بتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ لوجیز ہیں وہاں کی جو کینٹین ہے وہاں پہ پانچ روپے سے دس روپے کی ان لوگوں کو بکرے کی پلیٹ پکی پکائی سالنگی ملتی ہے جی ایک روپے کی روٹے بھی تک ان کے خاتے پر چارج کی جاتی ہے ان کی روٹی وہاں سکھاتے ہیں پہ ٹرول ان کے فری ہیں بجلی ان کی فری ہے گاریوں کی مینٹینیس ان کی فری ہے آپ دیکھیں یہ جو حکومت آئی ہوئی ہے دری ہوئی سہمی ہوئی خوف صدا حکومت مسجدوں کی ماری ہوئی حکومت ہے اب یقین کریں ابھی تک یہ ابھی تک انہوں نے ان سے سیاسی ملاعات واپس نہیں لی ان سے ریاضائیں خالی نہیں کروائیں ان دو نے بھی نہ کرنی ہوتی ہیں ملکہ جو خانہ ہے کبھی تیری باری کبھی میری باری بے واقف صرف ہم آپ بن رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کے جلسوں میں آگیا کے جا کے ناچے نہیں ان کے نارے ماریں گے ان کے لیے بھائی بھائی سے لڑے گا ایک دوسرے کے سر پارڈے تک جائے گا کیونکہ ہم نے حالانکہ وہ خود دو بھائی ایک پی ٹی آئی میں ایک نو لکھ میں اصد مرکہ دو آخر مدلی ہاں جی بلکہ رہی ہے دیکھیں میری بھائیو ان شخصیات کی بجائے ان کیسے لوگوں کو جن کی زندگی میرا دین ہے بتائیں تو سنگر میں سے کون پورا مسلمان لگتا ہے آپ کو کسی ایک کی شکل مسلمان میں جیسی بتاتے مجھے کسی ایک عمل مسلمان میں جیسا بناتے جب یہ خود اپنی پانچ فٹ کی زندگی جسم میں ایک چھے فٹ کی جسم پہ اسلام نہیں لاسکتے کہ یہ پورے ملک میں خوش آلی گیا لائے گے ہمارے ٹیکسوں کے اوپر تو اپنی ترخائیں ہوتارا کو اللہ کر کے چھوڑ دیں کم ہلکم اتنا تو کر دیں شباشی سب نہ ترخانے اپنی اپنی وزیروں وزیروں کے ترخائیں نہ لیں مسالچے بھی نگے لئے بند کر دیں مراد ان کی پٹرول بند کر دیں دائلیہ خانے بند کر کے کھڑی کر دیں کوئی پیسے وہ کسہ اپاہ دیں وہ کہتے ہیں اماب کے لئے مشتر فیسے کر دیں اپنے لئے یہ کوئی مشتر فیسے بھائی اپنے لئے اپنے لئے بند کر دیں اپنے لئے بند کر دیں اپنے لئے بند کر دیں کہ سیونٹین سکیل سے جو اوپر ہیں اور پسر ان کے اساس ہو جائے جو ہم صرف ہو کر دیں تو آپ کیا سمجھیں گے یہ شکل نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ جاری ہے کہ ایک تو سیونٹین سے جو کم لوگ ہیں وہ تو بھنی کے لئے شد لوگ کر دیں کہ آپ کو تو کچھ لیپر مونٹر کیا دیں جو ستارہ سے اوپر والے ہیں ان کو الیٹ کر دیں کہ اب وہاں خیال سے بھی لوگ ہیں جہاں تک اساس پر کی بات آج میں آپ کو بات بتا دیں اساسہ کسی چیز کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ یہ بندہ کرکت ہے آپ یہاں پر چیز پر پاس کریں پتہ کہ آپ کچھ ہرنک ہونی کی نہیں ہونی لیکن آپ کہاں ایک چچا آپ کی صحیحیت و سندو کے آپ متاثر ہو کے آپ کو کہتے ہیں بیٹا ولی یہ مجھلے سے دولہ سر پر لے دیں تو چھوٹا سا کام کر دیں اب وہ کام کرنا شروع کر دیں تو پھر کل کو آپ کو پکڑ کے دھانے پیش کرنے کے لیے آپ تو دولہ آپ کے پاس تھیں آئیں کہاں سے بھئی کہیں نہ کہیں سے آئیں ہیں ہر بندے کا کوئی جو چھوٹا بڑا توسک تو ہے ہم آرے کرشتے دار نے اللہ جامدہ کئی سال پہلے اپنا دردہ دیش کے موٹسے کو موبائل ہونے لیے